ہیپی پرنس آسکر وائلڈ کی لکھی ہوئی سٹوری ملکہ وکٹوریا کا دور ہے نائنٹین سینچری شہر کے ایک اونچے مقام پر ایک خوبصورت مجسمہ کھڑا ہے بہت سندر ہے یہ ہیپی پرنس کا مجسمہ ہے لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں شکر ہے دنیا میں کوئی تو خوش ہے مجسمہ ہے اسٹیل کا مجسمہ ہے اس کی آنکھوں میں دو سفائرز ہیں یعنی قیمتی پتھر نیلم اور تلوار کے دستے میں ایک روبی ہے روبی لال کو کہتے ہیں رنگ پرنگا آگ قیام کرتا ہے اس پر پانی کا قطرہ گرتا ہے کہتا ہے کہ یورپ کی فضاء کتنی عجیب ہے اوپر بادل بھی نہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے لیکن جب وہ کندے کے قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے سٹیل کا یہ مجسمہ رو رہا ہے سوہلو پوچھتا ہے ہیپی پرنس تم کیوں روتے ہو ہیپی پرنس کا سٹیچو بتاتا ہے کہ میری پتھر کی آنکھیں اس اونچے مقام سے دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ اس دور کے لوگ بہت مشکل میں ہیں وہ بوکھے ہیں بیمار ہیں غریب ہیں کہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں بوک سے مرتے ان کے چہرے کالے ہو گئے ہیں ملکہ وکٹوریا کا یہ دور ہے جہاں لوگ بدحالی میں ہیں پھر ہیپی پرنس کے آرڈر پر سوہلو وہیں رک جاتا ہے اپنا سفر منسوخ کرتا ہے جو اس نے مصر کی طرف کرنا تھا اور لوگوں کی مدد میں لگ جاتے ہیں ہیپی پرنس بولتا ہے دیکھو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دور وہاں پر ایک بچہ ہے جو بیمار ہے اور اپنی ماں سے مانگ رہا ہے اورنج کا جوس اور اس کی ماں کے پاس پانی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کی ماں ایک درزن ہے سیم سٹریس ہے اور وہ امیروں کے کپڑے سیتی ہے بڑی محنت سے اسے عجرت نہیں ملتی یعنی کہ عمرہ ظالم ہیں اور لیبر کلاس وہ بدحالی کا شکار ہے فنانشل پرابلمز میں ہیں بیمار ہے سویلو سویلو لٹل سویلو میرے اس تلوار کے ہلٹ سے دستے سے یہ روبی نکال دو اور یہ جا کر اس بیمار بچے اور اس کی ماں کو دے دو سویلو ایسا کرتا ہے نہ چاہتے ہوئے پھر ہیپی پرنس آرڈر دیتا ہے سویلو میرا ایک اور کام کرو ایک شام اور قیام کرو اور دیکھو میں دیکھتا ہوں دور ایک چھت کے اوپر والے منزل میں ایک ڈراما ٹیسٹ سردی سے ٹھٹر رہا ہے اس کے پاس اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں یعنی وہ غریب ہے ڈراما ٹیسٹ یعنی کہ اس دور میں ڈراما ٹیسٹ سیمبل آف ویجڈم تھا کہ یعنی کہ کوئی مہان کریکٹر یعنی کہ سائنٹس ٹائپ پرسن سکولر ٹائپ پرسن کہ دیکھو اس دور کا سکالر جو ہے وہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے کچھ نہیں ہے تو میری آنکھ سے یہ سفائر نکالو اور جا کر اسے دے دو سویلو نہ چاہتے ہوئے وہ اسے کانہ کرتا ہے یعنی اس کی آنکھ سے نکالتا ہے سفائر ہو جا کر اسے دے دیتا ہے سویلو سویلو لٹل سویلو میں دیکھتا ہوں نیچے ایک اور لڑکی ٹھہری ہوئی ہے جو کہ میچ گرل ہے ماجسیں بیچنے والی لڑکی ہے اس کی ماجسیں گٹر میں گر گئی ہے اگر وہ اس طرح بغیر پیسوں کے جائے گی گھر تو اس کے والدین اسے بہت ماریں گے یعنی کہ فنانشل پرابلمز ان کے فنانس کا اتنا پرابلم ہے کہ نیچے والا طبقہ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے اور اوپر والا طبقہ تو ظالم ہے ہی اور ہیپی پرنس یہ خود بھی جب ہیومن فلیش میں تھا انسان تھا تب یہ بھی دوسرے رولرز کی طرح حکمرانوں کی طرح خوش رہتا ظلم کرتا اور بے خبر رہتا دنیا سے اور اپنی ریایہ سے لیکن آج جب اوچے مقام پر آیا ہے تو اس کو نظر آیا ہے کہ معاشرے میں تو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے ہیلپ کی ضرورت ہے مینجمنٹ کی ضرورت ہے مدد کی ضرورت ہے آسکر وائلڈ نہ صرف ایک رائٹر ہے بلکہ وہ بہت قدعور رائٹر ہے اور اس نے سٹوری جو لکھی ہے ویل بلڈ سٹوری ہے یہ ہر لحاظ سے ویل بلڈ ہے اس کے اندر ایک فیری جیسا ہے اٹماسفر بھی ہے اس کے اندر ایک مطلب ہے آرٹیفیشلٹی کا ایسا انسر ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مجسمہ بول رہا ہے سویلو سن رہا ہے دونوں ایلپ کر رہے ہیں ایڈ سیم ٹیم آئرنی بھی ہے کہ دیکھیں جب وہ زندہ تھا تو کچھ کر نہیں سکا مر گیا تو اب سب کچھ کرنا چاہتا ہے ایڈ سیم ٹیم وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ رولرز کو کیا کرنا چاہیے انیسویں صدی میں مدد کرنی چاہیے اونچائی پر ٹھہر کر دیکھنا چاہیے مرنے سے پہلے تو سلوشن بھی سٹوری میں مجود ہے فیری ٹیل بھی ہے یعنی کہ یہ جادوی سی کہانی بھی ہے اس کے اندر سوشل کرٹسیزم بھی مجود ہے اس کے اوپر رولرز کے اوپر کرٹسیزم بھی مجود ہے تو وکٹوریا کے اوپر کرٹسیزم بھی مجود ہے تو قدعور رائٹر ہے اور سارے چیزیں پورے ہیں اور حالہ کہ آسکر وائل نے یہ سٹوری محض اپنے دو بچوں کے لئے لکھی تھی اس کے بعد وہ سویلو سے کہتا ہے سردی بڑھ گئی ہے تم ٹھٹر رہے ہو لیکن سویلو دیکھو تو اڑو اس شہر کی گلیوں میں کیونکہ بوک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہے اور مجھے اس شہر کی حالت بتاؤ سویلو اڑتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر لوگ اپنے محلوں کے اندر جشن منا رہے ہیں اور غریب بوکے ان کی دروازوں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میں گلیوں میں اڑتا ہوں تو وہاں پر بچے ہیں جو بوکے ہیں اور ان کے چہرے بوک سے کالے ہو گئے ہیں ہیپی پرنس کہتا ہے کہ میرے جسم پر جتنے بھی سونے کہ یہ لیوز لگے ہوئے ہیں گولڈ لیوز یہ اکھاڑو اور ان ہنگری چلڈنز کو جا کر ان گلیوں میں دے دو بار دو سویلو ایسا کرتا ہے اور پھر ہیپی پرنس کیا کہوں گا ہیپی پرنس اگلی ہو جاتا ہے بدصورت نہ اس کی آنکھوں میں اب وہ سفائرز ہیں نہ روبی ہے اس کے پاس نہ اس کے جسم پر سونے کے ورک ہیں تو اب وہ سٹیل کا بدصورت ایک مجسمہ رہ گیا ہے اور اسی اثنا میں سویلو بھی سردی سے مر گیا ہے جب دونوں مر گئے تو وہاں پر میر آیا اور اس نے کہا کہ یہ مجسمہ تو بہت بدصورت ہو گیا اتارو اسے اور اس کی جگہ پر میرا مجسمہ لگاؤ یعنی کہ وہ انتظار میں تھا کہ کوئی اپنی دولت لٹائے اور میں اس کی جگہ لے لوں کوئی غریب ہو تو میں اس کی جگہ لے لوں شورت حاصل کرو تو وٹسویور اس ٹاپک کو چھوڑو اب یہ مجسمہ فیکٹری پہ بھیجا گیا پگھلا دیا گیا اس مجسمہ کے اندر ایک ہارڈ تھا جس کو کریک آ چکا تھا ٹوٹ گیا تھا ٹوٹا اس وقت تھا جب سویلو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ دل جو ہے پگھلا نہیں فیکٹری میں فرنس کے اندر انہوں نے یہ دل ٹوٹا ہوا باہر پھیک دیا سویلو بھی مر گیا اس کا بھی سکیلٹن اسی کھوڑا کرکٹ پر پڑا ہوا تھا اور پھر گارڈ نے کہا انجل سے اے فرشتے جاؤ دنیا میں سے دو خوبصورت چیزیں لے کر آؤ تو فرشتہ پوری دنیا میں سے یہ دل ٹوٹا ہوا دل ہیپی پرنس کا اور سویلو کا سکیلٹن لے گیا تو خدا نے کہا کہ تم نے بیسٹ سیلیکشن کی ہے ان دونوں کو جنت میں اونچا مقام ملے اور انہیں اونچا مقام ملا یعنی کہ اس میں سیکریفائس کا ایلیمنٹ بھی مجود ہے اللہ بھی پورٹ ون میں یہ کویسٹن ریز کیا گیا 2017 میں The story Happy Prince is a biting criticism of Victorian society Victorian society پر یہ ایک biting زبردست قسم کی تنقید ہے ڈسکس 2017 پی یو اللہ بھی پورٹ ون There are round about 25 questions اور ان سب کا میں نے single answer بنایا ہے آپ نے دیکھا Victorian society میں ایک طرف rulers تھے feudals تھے عمرہ تھے امیر تھے جو کہ جشن منا رہے تھے happy healthy تھے اور بے خبر تھے لا پرواہ تھے تو یہ بتانا ہے آپ نے اور دوسری طرف دیکھیں کہ عام لوگ بھی وہ بدحالی کا شکار نہ صرف تھے بلکہ وہ ایک دوسرے پر ظلم بھی کر رہے تھے باپ اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتا اگر اس کی match box وہ گھٹر میں گر گیا ہے ڈسکس آسکر وائلڈز role as a social critic in the story happy press 2017 کی سپلی میں پھر پی یو نے ریز کیا what social weaknesses are highlighted in the story social weaknesses بتائیں معاشرے میں کون سے اخلاقی بگاڑ مجود تھے معاشرتی کمزوریہ کیا تھی اس معاشرے میں same like question ہے کہ یہ story fairy tale ایک پریوں جیسی کہانی ہے جس میں مجسمہ بولتا ہے جس میں پرندہ سنتا ہے دونوں help کرتے ہیں at the same time story humanity کا lesson ہے کہ دوسروں کی مدد کرو دوسروں کے ساتھ share کرو دوسرے کو بوکھا رہنے دو at the same time اس کے اندر ایک element ہے جو کہ تھوڑا پرانا ہو گیا ہے sacrifice قربانی کہ اپنے آپ کو قربان کرو دوسروں کے لیے لیکن اب یہ moral نہیں چلتا اور اس کے اوپر بھی ایک لمبی debate ہے کہ آپ کو قربان کرنا چاہیے نہیں کریں 19 سنچوری میں یہ ایک ideal تھا کہ ایک شخص نے خود کو قربان کر کے دوسروں کی جان بچائی ہیں دوسروں کی ہیلپ کی آج یہ moral کریکٹ نہیں ہے کہتے ہیں کہ آپ بھی بچیں اور دوسرے کو بچائیں پھر آپ مہان ہیں اگر آپ مر گئے دوسرا بچ گیا آپ مہان نہیں ہیں یہ سٹوری رولرز پر کریسیزم ہے یہ سارے پنجاب انیورسٹی نے مختلف exam میں ریز کی نا صرف اللب بلکہ graduation single answer of all these questions our complete answer کے لیے complete lectures کے لیے creative writing کے لیے spoken کے لیے اللب part one کا complete 100% اچھا paper solve کرنے کے لیے آپ نے مجھے whatsapp کرنا ہے 0300 46 55 305 5000 fee میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں اکدم سے بالکل ٹھک ٹھک پروائیڈ کریں گے اور well built ہوں گی forever کے لیے جتنا مرضی آپ پڑھیں پی اے جی تک چلے جائیں آپ ہمیشہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا you will create my own always golden green answer golden green red and blue fairy prince was sick at heart یہ سنہرا green red اور blue کلر کا یہ fairy prince پریوں جیسا شہزادہ یہ سکھ تھا بیمار تھا اس کا دل بیمار ہو گیا جب اس نے سیکھا کیا سیکھا کیئر کرنا فکر کرنا کس کی فکر ملکہ وکٹوریا کے دور میں جو بد قسمت لوگ تھے جب ان کی کیئر کرنی شروع کی ہیپی پرنس نے تو یہ خوبصورت ہیپی پرنس ہیپی پرنس کا دل بیمار ہو گیا یعنی دل سے اس نے محسوس کیا ان ان بد قسمت بوکھے لوگوں کو جب یہ ہیپی پرنس انسانی گوشت پوشت کا گوشت پوشت میں تھا انسانی جسم میں تھا نوبل اور رولرز نے مورلز کیا ہیپی ہیپی اس دور کے عمرہ امیر لوگوں نے اس دور کے موززین نے اور رولرز اس دور کے حکمرانوں نے ہیپی پرنس بھی حکمران تھا امیر بھی تھا موزز بھی تھا باقی جو اس کے سارے ارد کے دوست تھے لوگ تھے والدین تھے کزن تھے بیوی تھی ان سب سب نے کیا سکھ ہیپی پرنس کو جب یہ انسان تھا ان نے کہا تم ایک تواف کے مورل سکھو کہ تواف آپ کو سکھائے گی ایسے بیٹھتے ہیں ایسے کوئی چیز مانگتے ہیں ایسے آداب بجالاتے ہیں ایسے جواب بجالاتے ہیں تو اس نے مورلز آفا ہو سیکھے لڑکی سے عشق کیسے لڑانا ہے یہ سیکھا اور اس نے سیکھا کہ ڈانس کیسے کرنا ہے پاؤں کے سٹیپ کیسے چلانے ہے اس نے کہا جب میں انسانی جسم میں تھا تو معززین نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے تم نے ویل مینر رہنا ہے تو کس طرح سے تم نے عشق لڑانا ہے اور کس طرح سے تم نے ڈانس کرنا ہے تو یہاں پر آسکر وائل لکھتا ہے کہ جب یہ ہیپی پرنس ہیومن بین تھا ریال میں تو یہ بے فکری کے ایک محل میں رہتا تھا اسے خبر نہیں تھی کہ اس محل سے پار کیا ہوتا ہے اب اس تیچو کے اندر ٹھہر کر اس پتھر کی آنکھیں زیادہ بہتر دیکھتی ہیں اور وہ روتی ہیں یہ آنکھیں کس پر فار اینڈ ورچو کے معاشرے کے اندر سے ورچو اچھائی ختم ہو گئے موسیقی